نائنٹین پفٹی ایٹ میں جب سے اسلامباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا یعنی کپٹل بنایا گیا اسلامباد کو تو تب سے اسلامباد میں جب بھی کوئی بھی سوسائیٹی لانچ ہوتی ہے تو اس کی لوکیشن کا کمپیریزن کیا جاتا ہے زیرو پوائنٹ سے اسلامباد چونکہ ایک پلین شہر تھا یعنی کہ ایک بلکل پلیننگ کے تحت مکمل ترتیب سے ترتیب سے بنایا گیا شہر ہے تو اس مزارسی بات ہے ہر ایک چیز پلیننگ کے تحت ہے تو زیرو پوائنٹ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ تمام سوسائیٹیز کی لوکیشن کو میئر کرتے ہیں جو اسلامباد کے حدود میں واقع ہیں تو آج کیسے وڈیو میں آپ کو مجھے زیرو پوائنٹ سے گلوک گرینز اسلامباد کا جو ایکچول لوکیشن ہے گوگل ایکس لوکیشن پہ بھی پلاس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ایکچول سائٹ یا گراؤنڈ فوٹیج ہے سٹریٹ ڈیو ہے اس سے بھی ایکسپلین کے انہیں کوش کروں گا اسلامباد میں زیرو پوائنٹ سے گلوک گرینز کتنے فاصلے پہ واقع ہیں اس کے لایو پوائنٹ سے فاصلے سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں کہ زیرو پوائنٹ سے لے کے اسلامباد تک ٹائم کتنا لگتا ہے یہ اس وقت شام چار بجے کا ٹائم ہے شام تقریباً ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے اس وقت اسلامباد ہائیوے پہ ٹرافک جو ہے وہ محمود سے تھوڑی زیادہ ہے اس وقت یہ آفیسے سے کلوز ہونے کا ٹائم ہے تو جتنے بھی لوگ اسلامباد میں سیکٹریٹ سے لے کے کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں جوب کرتے ہیں اسلامباد کی پریمیسز میں سپیشلی ڈاؤنٹون اسلامباد میں تو اگر وہ دی ایچے میں سماہ گارڈن میں پی ڈی ڈی میں پولیس لین میں کہیں بھی رہتی ہیں تو شام کو اس وقت ان کے واپس جانے کا ٹائم ہے تو میں آپ کو ٹائم آپ کو کوئی سگنل نہیں ملتا 05 سے 1 گل بک تک لیکن پھر بھی ٹائم میں ٹائم کتنا ریکوائیڈ ہے میں اس کے حوالے سے ایکسپرین کروں گا نورمل ٹائم کی ویڈیو میں کسی اور دن بنا دوں گا کہ نورمل ٹائم میں کتنا آپ کو ٹائم ٹائم ہوتا ہے لیکن آج روٹین ٹائم میں دیکھیں یعنی کہ جب ٹائم ہیں 430 435 اس ڈیوریشن کے دران شام کو 4 بجے 4.30 بجے کیونکہ آفیسز کلوز ہونے کا ٹائم ٹائم میں تو اس میں یہاں پہ کتنی ٹائم ہوتی ہے اس وقت ہم کہاں پہ واقع ہیں اور ساتھ ساتھ میں کرتا جاؤں گا کہ تمام چیزیں کے گوگل ارک پہ آپ کو اگر لیٹ سے 05 سے ٹائم کرنا ہے گل بک گرین اسلامباد کی طرف تو اس وقت میں آئی ایٹ کے پاس سے گزر رہا ہوں اور رائٹ سائیڈ میں میرے آئی ایٹ ہے ساری لفت سائیڈ میں میرے آئی رائٹ سائیڈ میں آئی ایٹ ہے اور لفت سائیڈ میں میرے پریڈ گراؤنڈ اور شکر پریہ گراؤنڈ ہے وہ واقع ہے اس وقت میں فیضاباد کے دودھ میں داخل ہو گئے ہوں اور فیضاباد کے دودھ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کتنا ٹائم ریکوائیڈ ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل سے وہ ایکسپرین کروں گا اسلامباد ایکسپرس بھی اگر آپ دیکھیں تو فیصل مسجد سے سٹارٹ ہوتی ہے جامعہ مسجد سے اور جا کے گل بک گرین تک سارا جو روٹ ہے وہ سنگلل فری کوریڈور میں آتا ہے تو آگے جا کے میں باقی چیزیں بھی آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپرین کرتا ہوں سائٹ پہ آپ کو پروپلی رستہ مل جاتا ہے جہاں سے آپ مری ملتی ہے جو نیو لانچنگ ہوئی ہے اس کی ایکسپرین سے بھی ہوگی بہت وہ رستہ فیوچر میں اوپن کیا جائے گا وہ رستہ اوپن نہیں ہے تو لوکیشن کے لحاظ سے گل بک گرین اسلامباد یا گل بک ریزنشیاں بہت سینٹرلائز پوجیکٹ ہے اسلامباد اور آل ونڈی کی ڈومین میں کیونکہ آپ نکل کے گل بک گرین سے نکل کے رائٹ جاتے ہیں دس منٹ کے ڈرائیو پہ آپ کو زیرو پوائنٹ ملتا ہے لفت جاتے ہیں تقریباً دس منٹ کے ڈرائیو پہ آپ کو رواہ ٹی چوک ملتا ہے کومن ڈرائیو دس منٹ کے لیکن ٹرائفک بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو تیس چالیس منٹ لگتے ہیں جب تک اسلامباد ہائی وے سگنل فری نہیں ہوتی گل بک گرین سے لے کے رواہ تک اگر آپ سامنے والی سائٹ پہ دیکھیں تو ٹین منٹ کے ڈرائیو پہ یا ایٹ منٹ کے ڈرائیو پہ آپ کو کچاری چوک اور راول پنڈی جو تحصیل کہہ رہی ہے جہاں بھی مین آپ کو جتنے کچاری اور واقعی جتنے آفسیز ہیں یا عدالت کا سسٹم ہے وہ آپ کو مین گل بک گرین سے دیکھیں ایٹ ٹو ٹین میٹس کی ڈرائیو پہ کچاری چوک اور صدر کے پیویسز آتی ہیں تو تینوں سائٹ سے راول پنڈی اسلامباد اور رواہد ہولی سائٹ سے اگر کم پیرزن کریں تو گل بک گرین انسائز انسائز مین اسلامباد کی پروپیٹس کی لحاظ سے سب سے اہم چیز ہوتی ہے تین چیزیں ریل اسٹیٹ میں سب سے کامن ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو پہ کسی بھی اور ہاؤسنگ پہ سے کمپیر کر لیں تو گل بک گرین کی جو لوکیشن ہے سب سے سینٹرلائز لوکیشن باتی ہے اس سے زیادہ سینٹرلائز لوکیشن آپ کو راول پنڈی اسلامباد کے ڈومین میں نہیں ملتی اس وقت میں آ گیا ہوں جو مین قرآن چوک ہے جو اسلامباد راول پنڈی میں جو نیٹیولی یہاں پرانے رہنے والے ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ٹونٹی سکسٹین ٹونٹی سیونٹی سیونٹین تک اس چوک پہ ایک سگنل ہوتا تھا جہاں سے راول پنڈی مین سدر کی اور صاحب بتاء کرسkte ٹونٹ اگر صاحب Vietnam کہ آپ دس منٹ میں زیرو پوائنٹ سے گل بک آ جا سکتے ہیں اور کسی ایک وقت میں یعنی دوزار سولان دوزار ستنہ تک یہاں پہ گل بک گرینز کے اس پوائنٹ پہ صرف اس پوائنٹ تک آنے کے لیے آپ کو تقریبہ 25 سے 20 منٹ کا سگنل پہ ویٹ کرنا پڑتا تھا تو یہ واجہ تھا کہ گل بک کی لوکیشن کا کوئی بندہ پریفر نہیں کرتا تھا چار گرنال کا پلوڈ گل بک گرینز میں لانچ کیا گیا تھا ایک کروڑ 25 لاکھ روپے میں اور دب لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ آ کے کس نے رہنا ہے اور آج وہی پلوڈ اسلامباد ہائیوے زیرو پوائنٹ سے گل بک تک سگنل پری ہونے کے بعد وہی پلوڈ آپ کو مارکیٹ میں 8 سے 9 کروڈ کا ملتا ہے اور وہ پلوڈ لوگوں کی خواہش بن کے رہ گیا ہے کیونکہ زیرو پوائنٹ سے جتنا ٹائم آپ کو سیکٹر F6 F7 میں جانے کا لگتا ہے اتنا ہی ٹائم آپ کو تقریباً گل بک گرینز بیانے کا لگتا ہے دونوں میں پرائز کا ڈیفرنس اور لینڈ کا ڈیفرنس یہ ہے F6 F7 میں شاید کنال کا پلوڈ جو ہے وہ تقریباً آپ کو پندرہ سے لے کے 20 کروڑ کے بریکٹ کا ملتا ہے کیونکہ اسلامباد کا سب سے جو پہلا زون تیار کیا گیا تھا وہ زون 1 تھا جس میں F6 F7 F8 E6 E7 E8 اور اس کے علاوہ G6 G7 اور G8 کو ڈکلیئر کیا گیا تھا اور آج کی ڈیٹ میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ 1 کنال کے پلوڈ کی پرائز اور گل بک گرینز پہ 10 کنال کے پلوڈ کی پرائز ایک برابر ہے لوکیشن وائز گل بک گرینز کی اتنی زیادہ اہم لوکیشن بنتی ہے کیونکہ جو اسلامباد کا سب سے بڑا پبلک روڈ ہے اس کے اوپر گل بک گرینز لوکیٹیڈ ہے تو یہ گل بک گرینز کی لوکیشن بنتی ہے اگر آپ نے گل بک گل بک کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائٹ پہ یہ اٹکا پیٹرل پمپ اور ساتھ آپ کو ون ایکسپس پہ بلازہ ملتا ہے یہاں سے آپ نیچے گل بک گرینز کی طرف سلپ ان لے لیتے ہیں اور ڈریکٹلی یہ ڈیڈیٹیٹڈ انٹرچینج ہے اور گل بک گرینز اور یہاں سے آگے گل بک گرینز کی پرائز سٹارٹ ہو جاتی تقریبن 500 میٹر سے پاس لے پہلے پر آپ کو جو گل بک گرینز کا جو پہلا بلوک ہے جس بلوک کر رہا ہم ہے گل بک گرینز ایکزیکٹیو بلوک اس کی پرمیسز مل جاتی ہیں جہاں پہ چار اور پانچ کنال کے فارم اوپسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں وہ لوکیٹڈ ہیں اور یہ پلوٹس بھی جو ہیں وہ مارکٹ میں آپ کو ایٹ سے لے کے نائن کروڑ کی بریکٹ کا آپ کو چار کنال کا پلوٹ ملتا ہے یعنی یہ ایٹی سے نائنٹی ملیون روپیز صرف آپ کا فور کنال کا پلوٹ ہے ہاں یہاں پہ گل بک گرینز میں ایک جو چیز ہے مدر رضا رکھنے والی وہ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ گل بک گرینز میں جو پلوٹس سائزز ہیں پلوٹس سائزز ہیں یہاں پہ جو کنال کا پلوٹ ہے گرینز کے میں وہ تقریباً چھے سو گز کا پلوٹ ہے تو آپ کو چار کنال کا پلوٹ انیشیلی بیٹسی کے لیے آپ کو چوبیس سو گز کا ملتا ہے یعنی پانچ کنال کا پلوٹ بنتا ہے تو یہاں پہ آگئے ہیں تو یہ تھی گل بک گرینز کی لوکیشن سوم زیرو پوائنٹ اگر آپ کو لہور سمارٹ گل بک گرینز یا کسی بھی آسنگ پوجیکٹ میں معلومات چاہیے ہو تو دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبٹرائب کرنا مت بولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ